ادھر جب گھر پہ آئے تو ان کے گھر میں قیادوں کے گھرم سے بہت سندر بچہ نے جنم لیا بہت سندر بچے نے کل پرویتوں کو بولایا گرو سکرہ چاری کو بولایا گرو سندہ مرک کو بولایا کل پرویتوں نے اس بچے کا نام پرہلاد رکھ دیا پرہلاد پرہلاد نام رکھ دیا اور جب اس بیٹا کا نام پرہلاد رکھ دیا ہے دیرے دیرے کچھ سیانہ ہوا وہ پتر پرہلاد تو گرو سندہ مرک کی آسرم پہ پڑھنے جاتے تھے یہ پرہلاد ایک وار اپنے گرو کے یہاں سے جب سچھا دین کر کے یہ پرہلاد چلے آ رہے تھے تو انہوں نے راستہ میں کیا دیکھا ہے کہ ایک بوڑی اسٹری ایک ہوا کے پاس میں بری طریقے سے بلک بلک کی رو رہی ہے کیسے رو رہی ہے بھگوان کا چنتن کر رہی ہے بھگوان کا دھیان کر رہی ہے پرہلاد نے دیکھا جواب دیا اے کس کا نام لینے میں لگی ہے بڑیہ اور تو نہیں جانتی یہاں کے تو رام میرے پتا ہے میرے پتا وقت جس کا نام لے رہی میرا بہت بڑا دسمن ہے وہ نارایڑ آج کے بعد اس کا نام نہیں لے نا جواب دیا بیٹا ہم جس کا نام لے رہے وہ سچا بھگوان ہے اس عوامے میں نے اگنی لگا دی ہے اس میں ایک بلی نے دو دن پہلے چار بچوں کو جنم دیا تھا دوکے سے اگنی میں نے لگا دی اس عوامے عوام دھودو کر کے جل رہا میرے لال بھگوان کی بندنا کرنے سے یہ بچے بچ سکتے ہیں جواب دیا ٹھیک ہے یا بچے نہیں بچے تو سووے اپنے پتا کی دوارہ تمہیں جندہ جمین میں دوا دیں گے بولے ٹھیک ہے پریلاد چلے گئے چلے گئے او چلے ادھر مہاراج پریلاد تو چلے گئے پوری رات بو بوڑے شری بھگوان کا چتن کرتی رہی بھگوان کا گڑگان کرتی رہی سووے رہا ہوا پریلاد آئے جواب دیا کھولا آبا کو بڑیا دیکھیں تیرے رام سچیا پھر میرے پیتا ہوا ایسا بہاں جیسے یوا کو کھولا ہے مہاراج تو گھٹ یوٹھتے ہی گھٹ پلٹ گیا گھٹ گھٹ تبھے بھولواری کے گھٹ گھٹ کی بھگ کم آیا سے جندہ رے والوی لاری کے وہ بچہ جندہ نکلے آئے اور سی دن پریلاد نے اس بڑیا کو اپنا گروہ بنایا اور پہنچ کے اپنے گروہ سندہ امرک کے آسرم پہ ساتھ کے بچوں کے پٹیوں پہ رام نام لکھوا دیا گنڈو اور سرکھیں سندہ امرک نے جب سنا تو ہاتھ پکڑا جواب دیا بیٹا تم جن کا نام لے رہے ہو بہت بڑا دسمن ہے ایک بھی بات نہیں مانی ہاتھ پکڑ کے ہرڑا کسیب کے پاس میں لے کے آئے ہرڑا کسیب نے دیکھا جواب دیا بیٹا تم جن کا نام لے رہے ہو وہ بہت بڑا دسمن ہے تمہارے چاچا کو مارا اس نارائر نے ان رام کا نام نہیں لینا جواب دیا پتا جی میں جس کا نام لے رہے ہو وہی پرمپتہ پرماتمہ ہیں جگت پتا ہے بھئی بھگوان ہے جو بھگوان کی پرسنسہ سنی تاڑ سے تمہچا دیا بولے کمین ہاتھ پکڑا کعادوں کے پاس میں پہنچ گئے جواب دیا سن یہ تو ماں ہے اور کسن چاہتی ہے سمجھا لینا اسے اور نہیں سمجھ میں آئے تو جیر دے دینا مار دے سن بہی کیا جب کعادوں کی ایک بھی بات نہیں مانی ہے تو آج مہاراج اس کعادوں نے مجبور ہو کر کے اپنے پتر کو جہر دیا بھگوان نے اپنے بھکت کو وہاں پہ بچا لیا ادھر ہرڑا کسیپ نے دیکھا کال کوٹھری میں بند کروا دیا بھگوان نے اپنے بھکت کو وہاں پہ بھی بچایا اوچے پہاڑوں سے گروا دیا بھگوان نے اپنے بھکت کو وہاں پہ بھی بچا لیا جب کسی بھی طرح سے نہیں مرے پرحلاد اس کی بین جو سائن کا تھی اس کا دیان آیا ان کے پاس میں جو سیتلا چیر ہے سیتلا چیر جو درگ مئیہ نے دیا تھا دیان آ گیا اس ہرڑا کس سے اپنے اپنے سگے بینوئی کو مار دیا تھا کیوں کیوں کس موسیقی